ساری دنیا ایک طرف اور یہ لڑکا ایک طرف منگنی کروا کے تو کوئی ہم پر احسان کر رہا ہے تائی جن واقعی آجز دکھائی دے رہی تھی سب دکھاوا ہے تائی جن موصوف دل و جان بلکہ جگر اور پھیپنوں سمیت اس منگنی پر راضی ہیں یہ صرف اہمیت بڑھانے کی ادائیں ہیں جو ہر بات پر ناک موچڑھائی جا رہی ہے زہار نے چائے کا کب ان کی طرف بڑھاتے ہوئے حقیقت آشکار کی تو چچی جان نے تفکر سے پوچھا اب کیا کہہ رہا ہے وہ وہی بیکار کے زد کہ منگنی کا سارا انتظام کسی میریج ہال یا پھر لون میں ہونا چاہیے تائی جان نے بیزاری سے کہا تو زہا کو حیرت نے آگھیرا گھر کا لون تو انہیں پسند نہیں پھر یہ مرکزار کے لون کی فرمائش کیوں اس کے سوال کا جواب تائی جان نے تو نہیں البتہ امماد کے ساتھ اندر داخل ہوتے اس نے خود خاصے شہانہ انداز میں دیا تھا لڑکی پسند کرنے سے لے کر اب تک ان لوگوں نے مجھے کسی مشرقی دوشیزہ کی طرح چپ رکھا ہے لیکن اب میں صاحبے اقتدار ہوں لہذا میری ہر بات مانی جانی چاہیے حالانکہ صاحبے کردار ہوتے تو زیادہ مانی جاتی امماد کے کڑوے کریلے جیسے لکمے نے زہا کو بہت محسوس کیا تھا ایسے ہوتے ہیں آستین کے سام انس نے کشن اٹھا کر امماد کو دے مارا تھا پھر اٹھا لنداز میں بولا تم لوگ کچھ بھی کہو مگر میں کسی بھی قیمت پر گھر میں یہ تقریب نہیں کروانا چاہتا اور میں کہیں بھی نہیں ہونے دینا چاہتا مگر وائے قسمت امماد نے آہ بھری آخر تمہیں اعتراض کیوں ہیں منگنی کی تقریب گھر میں کرنے پر چجی جان ان سب کی غیر سنجیدگی سے سخت الرجک تھی سو انہوں نے فوراں بات کو اصل موضوع کی طرح پلٹا تو انیس نے بڑے تاثف سے دیکھا جیسے ان سے کبھی اس سوال کی توقع ہی نہ رہی ہو آپ تو یہ سوال مت پوچھیں چچی جان اس گھر کی تاریخ قواہ ہے کہ بچپن سے لے کر آج تک اس گھر کے وسیع و عریض لون میں جتنی بھی تقریبات منقد ہوئی ہیں انہیں پایائے تکمیل تک پہنچانے کا سہرہ ہمارے سر ہے بگر اس کی آرائش اور زیبائش کے نتیجے میں ہمیں جن جگر پاش مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ان سے شاید آپ واقف نہیں والد صاحب گھر سر پر کھڑے رہ کر ایک ایک پھول پتے کی جھاڑ پہنچ کرواتے ہیں ماف کیجئے گا معزیز خواتین میں ایسی منگنی جیسے عظیم موقع پر ایک معقول سا مگتر دکھائی دینا چاہتا ہوں نہ کہ خاک رو اس کی جذباتی تقریر پر اماد اور زہا نے تالیاں بجا کر داد دی تھی مگر تائی جان سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھی رہی ہاں کی سجاوٹ کو سرہاتے ہیں چچی جان نے اسے گویا للچانے کی کوشش کی مگر وہ اپنے مقام سے ایک آدھینچ بھی نیچے آنے کو تیار نہیں تھا نہ صرف لون کی بلکہ ہماری بھی شکل نکلاتی ہے اس پر تو کبھی دھیان نہیں دیت ریا جاتا اتنی خواری مجھے منظور نہیں ہے اس کے صفحہ جواب پر زہا نے تنس کیا تھا میں نے زندگی میں پہلا مرد دیکھا ہے جو اپنی منگنی کے موقع پر اپنے حسن کے لیے اس قدر ٹچی ہو رہا ہے حالانکہ جو چیز ہے ہی نہیں اس کے لیے پریشانی چھے مانی دارت اماد نے سرہ سر پرسنل اٹیک کیا تھا مگر انس نے جوابا بہت تھنڈے پن کا مظاہرہ کیا تھا آرام سے بولا اس بات پر میں تمہارے دانت بھی توڑ سکتا ہوں یہ بات آپ کو ذرا غصے سے کہنی چاہیے تاکہ اماد بھائی پریشرائیز ہو سکیں زہا نے اسے اکسایا تو اماد بھانڈا پھوڑنے والے انداز میں بولا اس سے نہیں مجھ سے پوچھو ابھی ابھی جینٹس بیوٹی پارلر سے ٹپ لے کر آرہا ہے کہ مسکراہت حسن کا زیور ہے تینوں خواتین کی ہنسی پر انس کی مسکراہت غائب ہونے میں پل بھر بھی نہیں لگا تھا بہت خبیس شخصو تم ابھی آتے ہوئے تو مجھے کسی کو کچھ بتانے سے منع کر رہے تھے اس نے دانت کچ کچائے تو اماد نے فوراں اسے ٹوک دیا یوں مت کہو ایک بھی دانت ادھر ادھر ہو گیا تو سمجھو بیوٹیشن کی ٹپ بیکار اور منگنی کا شو فلاپ ان کا حسی ٹھٹھول چچی جان کو سخت ناغوار گزر رہا تھا ایک انتہائی اہم مسئلے کو پسے پوشت ڈالے وہ خامخواہ کی بحث میں الجھے ہوئے تھے مگر وہ سب ہی ان کی توقعات کے بلکل برقس تھے کبھی تو کسی مسئلے کا سنجیدگی سے حل نکال لیا کرو اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں وہ چڑ گئی تھی زوہا نے انہیں تسلی دی امی آپ پریشان مت ہو یہ انس بھائی تو بس ہوا بھرے ہوبارے ہیں ابھی دیکھئے گا تایا جان کے آگے کیسے ان کی ہوا خارج ہوتی ہے کل صبح اٹھتے ہی اگر بہار لون میں آپ کو کوئی مالی ٹائپ کا بندہ پودوں کی قطر بیعونت کرتا دکھائی دے تو پریشان مت ہوئیے گا وہ انس بھائی ہی ہوں گے جو کہ آپ کو پھر منگنی والے روز ہی شاید اپنی اصل شکل و صورت کے ساتھ دکھائی دیں زوہا نے اس قدر دلچسپ نقشہ کھینچا تھا کہ تائی جان کو بھی ہنسی آگئی مگر چچی جان نے اسے ڈان دیا تھا بکو مت ازہ بکو مت زوہا سجیدگی سے بات کرو ان لوگوں کو بھی تو فائنل پروگرام بنانا ہے اور ادھر ہم لوگ ابھی تک جگہ ہی کا انتخاب نہیں کر پائے انس پہلے ہی زوہا کی بتمیزانہ گفتگو سے تپ رہا تھا ان کی بات سن کر اٹل انداز میں بولا بس یہ فنکشن گھر میں ارینج کرنے کے خلاف ہوں اور میں تو سرے سے ہی اس فنکشن ہی کے خلاف ہوں مگر میرے دوست ہر خواہش تو پوری نہیں ہوتی نا امادنے آہ بھرتے ہوئے کارپٹ پر دراز ہو کر کشن سر کے نیچے رکھا تھا تمہارے ساتھ شروع ہی سے یہی مسئلہ رہا ہے یعنی جیسا ہم ہوں ویسی ہی بات انس نے تبکر کہا تو وہ چہکا یعنی دونوں ہی خوبصورت ہاں بلکل الٹے طوے جیسی وہ جل بھن کر بولا تو تائی جن کا پارہ ہائی ہونے لگا یہ تو حال ہے ان لوگوں کا مجال ہے جو سنجیدگی سے کوئی بات کر لیں ابھی اصل بات شروع ہوئی نہیں کہ انہوں نے چونچے لڑانے شروع کر دیں ابھی بھی وقت ہے بڑی مامی اگر یہ اس عزاز کے قابل نہیں ہے تو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں اور بھی بہت سے لوگ لائن میں کھڑے ہیں اماد نے انہیں آفر کی تھی میر جعفر کو میں نے دیکھا تو نہیں مگر تمہارے کرتود دیکھ کر مجھے ہمیشہ وہی یاد آتا ہے انس نے دانت پیس کر کہا تو چائے پیتی زہا کو اچھو لگ گیا تائی جان کو انس کی غیر سنجیدگی ایک آنکھ نہیں بھاری تھی حالانکہ اس سے پہلے وہ ان سب کی شوخیوں اور شرارتوں کی سب سے بڑی حامی تھی مگر اب کی بار صورتحال سنجیدگی کے متقاضی تھی مگر یہ بات ان مسخروں کو کون سمجھاتا مجھے تو لگ رہے کہ نہ اتنی پیاری بچی کو اس نالائے کے پلے باندھ رہی ہوں تائی جان کے مایوسی کے عالم میں کہے جملے سے زہا اور اماد نے خوب حض اٹھایا والدہ صاحبہ ذرا دھیان رہے میں اس کے پلے بند رہا ہوں نہ کہ وہ میرے پلے انس خفا ہوا تھا پلے باندھے نہیں جا رہے بلکہ پلے پڑ رہے ہو اماد کی زبان پھر چلی تو اب کی بار انس نے کشن سے اس کی تسلی بخش دھنائی کی تھی ان کا تو باوہ آدم ہی نرالا ہے میں ان سے نہیں نبر سکتی اس کا تو باپ ہی اس سے بات کرے گا تو کوئی حل نکلے گا تائی جان نے مایوسی سے کھا تو انس نے زچ ہو کر کوئی جواب نہیں دیا خدا کیلئے امی بات سمجھنے کی کوشش کریں اس قدر اہم موقع پر کیا میں لون کے صفائی کھدائی کرتا اچھا لگوں گا اکیلے تو نہیں ہو تم اور پھر صفائی کیا کرنی ہے اتنا صاف ستھرا لون ہے بس ارینجمنٹ ہی کا مسئلہ ہے اماد، معید، چاند، اہمبر اور نومان ما شاء اللہ سے اتنے سارے جوان ہو کام کرتے ہوئے پتا بھی نہیں چلے گا چاہے کچھ بھی ہو میں کچھ کرنے والا نہیں یہ لوگ سارا سیٹ اپ سنبھال لیں تو میں آ کر انگوٹھی پہن لوں گا وہ بڑی بے نیازی سے بولا تو وہ جل کر رہ گئی تو بیٹا جی اتنا حسان کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے اب ہر معاملے میں تو آپ کا دل ہی توڑوں گا اگر آپ لوگوں نے میری نصف بہتر کو تلاش کر ہی لیا ہے تو میں اسے گم کر کے آپ کے ارمانوں کی بستی کو آگ نہیں لگانا چاہتا وہ مسکرہت دباتے ہوئے بڑی نیازمندی کا مظاہرہ کر رہا تھا ان لوگوں سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں اس سے تو بہتر ہے کہ بھائی صاحب خود ہی اپنی پسند کا بندوبست کر لیں چچی جان بھی اکتا گئی تھی اور جب وہ کوئی بندوبست کر لیں تو مزدوروں کی لسٹ میں سے میرا نام خارج کروا دیجئے گا انس نے پھر سے یاد دہانی کرائی اس پار تو وہ واقعی کوئی مشکت کرنے کو تیار نہیں تھا ہمیشہ ہی ان کی حالت بتر ہونے کے بعد لون کی حالت نکرتی تھی تمام آرائش سے لے کر لائٹنگ تک تایا جن اسی سے کرواتے تھے شرم کرو ہنگ اور پھٹکری کے بغیر ہی چوکھا رنگ چھا رہے ہو اماد نے کہا تو وہ ڈھیٹائی سے بولا تو میں کونسی اپنی پسند کی منگنی کرنے جا رہا ہوں میری فرما مرداری کا کچھ تو صلاح ملنا چاہیے ابھی پسند کی منگنی نہیں تو یہ حال ہے کہ پٹھے پر ہاتھ نہیں دھرنے دے رہے اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی خادثہ ہو جاتا تو پھر تو اللہ ہی مالک تھا تائی جن نے تنس کیا تو وہ آرام سے بولا پھر تو میں سر جھکا کر سب کچھ برداشت کی جاتا کیونکہ انسان کو اپنے گلتیوں کا خمیازہ خود ہی بغدنا پڑتا ہے زہا نے بڑی سمجھداری سے سر ہی لایا تھا چچی جان تو مزید بحث کو دردے سر جان کر کچن میں چلی گئیں تائی جان بھی سخت بدمزہ ہو کر اٹھی تھی ان کے جاتے ہی اماد نے فہمائشی انداز میں انس کو لطاڑا تھا بڑے لانتی ہو یار جب ایک گھر پر بہترین طریقے سے کام ہو سکتا ہے تو پھر این ٹائم پر شوشے کیوں چھوڑے ہو کیونکہ اب میں مزدور ہوں جیسے کام نہیں کر سکتا ادھر لائٹنگ ادھر فٹنگ ادھر خیمے ادھر شامیانے یار میرا رینک بڑھ رہا ہے میں کسی کا منگیتر ہونے چاہ رہا ہوں اب تو مجھے کچھ عزت دو وہ جذباتی ہو چلا تھا اماد نے اسے پچکا رہا ناممکنات کی بات مت کرو میری جان جو چیز اللہ نے نہیں دی وہ ہم سے لے کر کیا کرو گے اماد کے انداز پر زہا کا کہکہ بے ساختا تھا تم تو دفع ہو جاؤ یہاں سے ہر معاملے میں تمہاری موجودگی ضروری ہے کیا انس اس پر چھڑ دوڑا اور ادھر سے بھی پٹاک سے جواب محصول ہو گیا کیا پتا کبھی کسی معاملے میں گواہی دینا پڑ جائے ہاں جی میرا بروک شیل کے ساتھ افیر جو چل رہا ہے انس نے تمسخرانہ انداز میں کہا تو زہا بیچ بازار بھانڈا پھوڑنے والے انداز میں بولی بروک شیل نہ سہی مگر شیلہ کے ساتھ تو چلی ہی رہا ہے اس قدر اچانک شافر اماد ہی نہیں خود انس بھی اچھر پڑا تھا یہ شیلہ کون ہے اماد نے باری باری ان دونوں کو گھورا مگر انس تو اس وقت زہا کو تقریبا کچھا چبا جانے کے موڈ میں تھا تم نے میرے کمپیوٹر سے چھیڑ جار کی ہے میں تو اپنی ای میل چیک کرنے گئی تھی مگر وہاں فی میل چیک ہو گئی وہ معصومیت سے بولی مگر آنکھوں کی شرارتی چمک اس کی بات کی نفی کر رہی تھی کسی روز تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی انس نے دانت کچھ کچھائے تھے تم بتاؤ زوفی یہ شیلہ کون ہے اماد نے پردجسوس انداز سے پوچھا میں نے تو صرف آئی میسیو کا کارڈ ہی پڑا تھا ہارٹ شیپ والا وہ بڑے جوچ سے بتانے لگی مگر انس کی خنخار نگاہوں کے ڈر سے فوراں ہی بات بدل کر بڑے مدبرانہ انداز میں بولی مگر ہو سکتا ہے مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو اور انس بھائی نے اسے بہن بنا رکھا ہو لانت ہے وہ بڑا کٹھا تھا زہا نے فوراں کانوں کو ہاتھ لگایا سوری اب نہیں بولوں گی اگر یہ نہیں بولے گی تو میں بولوں گا وہ بھی بڑے ماموں گے سامنے اماد نے دھمکایا تو وہ سلک اٹھا خود کی تو سینکڑوں دوستی ہیں مجھ سے تمہیں کیا مطلب میں تو کھلی کتاب ہوں تم بتاؤ کس چکر میں ہو اوپر سے اتنی رازداری یاروں سے پرداداری اماد نے معنی خیزی سے پوچھا تو وہ زہا کو گھرنے لگا یہ سب اس فتنی کا قصور ہے ذرا سی بات کا پتنگڑ بنا ڈالا ہاں جی آپ سا معصوم تو اس دنیا میں کوئی گزرا ہی نہیں زہا نے تنزیہ انداز میں کہا پھر اماد کو متوجہ کرتے ہوئے بولی پتہ ہے اماد بھائی ایک زمانے میں تو ان کے پر بھی ہوا کرتے تھے فرشتے تھے نا یہ اس قدر جلتلچسپ انکشاف پر اماد نے بلا تکلف کہکہ لگا کر داد دی تھی زہا اب تو میرے ہاتھوں پٹ جاؤگی انس کو غصہ آ گیا تھا ہاں جی ایسا ہی اندھیر مچا ہوا ہے نا وہ خفا ہوئی تھی پھر اماد سے پوچھنے لگی ہمراہ اور سباہ کب آ رہی ہیں کل شام کو چھوڑ کر جاؤں گا یہاں یار اتنی بھی کیا اعتباری ہے اماد نے کہا تو انس نے تنز کیا کام کرنے پڑ رہے ہوں گے نہ اکیلے اس لئے ان کی یاد ستارے ہی ہوگی ہے جی نہیں آپ لوگ کی شکلیں دیکھ دیکھ کر طبیعت بیزار ہو گئی ہے اس لئے کہہ رہی ہوں اس نے فوراں حساب برابر کیا تھا بکواس نہیں کرو زوئی انس کو باوجود زبط کے ہنسی آگئی تھی اسلام علیکم اسی وقت معاید نے لاؤنج میں قدم رکھا تھا والیکم سلام بہت زور و شور کے ساتھ جواب دیا گیا تھا تو وہ دھیمی سی مسکراہت لیے سوفے میں دھس گیا آج آفس نہیں گئے تم انس کو وقت سے پہلے گھر میں موجود پا کر اس سے پوچھا تو وہ گہری سانس بھرتے بھی بولا یار وہی مسئلہ تزین و عرائش تزین و عرائش لون کیا وہ چونکہ پوری طرح متوجہ ہوا تھا زوہا اور اماد معاملے سے واقفیت کی بنا پر ہنس رہے تھے والی صاحب کا ارشاد ہے کہ یہ تقریب بھی اسی لون کی گود میں ہوگی وہ ناگواری سے وضاحت کر رہا تھا ہاں تو اس میں قباحت کیا ہے وہ سمجھا نہیں تھا اس کا خیال ہے کہ اب یہ چونکہ منگیتر جیسے آلہ عہدے پر فائز ہو رہا ہے اس لیے اس سے لون کی صفائی ستھرائی کا کام لینے کا سوچا بھی نہ جائے بولا اتنا خوبصورت لون ہے ہمارا تمہیں کس بات پر اعتراض ہے میں اور کچھ نہیں کروں گا سوائے انگوٹھی پہننے کے اس کے انداز پر معید مسکرا دیا تھا تو ٹھیک ہے باقی سب میں سنبھال لوں گا اس نے آنس کی ٹینشن دور کرنا چاہی تھی اس کے پرسکون چہرے کو ایک نظر دیکھ کر وہ کپ ٹری میں رکھنے لگی اور والد صاحب کو کون سب جائے گا وہ جس قدر اٹلپن دکھا رہا تھا اندر سے اتنا مزدرب بھی تھا وہ کچھ نہیں کہیں گے میں ان سے بھی بات کر لوں گا معید اسے تسلی دیتے ہوئے اٹھ گیا ہم جیسے سب اس کی مٹھی میں بند ہیں جب چاہے جیسی چاہے بات منوا لیتا ہے زہنے سر جھٹکا تھا سبا کہاں ہے معید نے پوچھا تو اجواب اماد نے دیا سب اور ہمراہ ہماری طرف ہیں کل شام تک واپس چھوڑ جاؤں گا امی کو ڈرائنگ روم کی سیٹنگ وغیرہ چینج کرنا تھی اس لیے بلایا تھا ابھی میں جا کر شاور لوں گا دس منٹ کے بعد چائے میرے کمرے میں دے جانا اب کی بار اس نے یہ حکم زہا کے لیے جاری کیا تھا جو باقی سب کو تو نہیں بگر زہا کو بہت محسوس ہوا تھا یہیں آجاؤں نا گپ شپ رہے گی اماد نے آفر کی تو وہ معذرت خواہنا انداز میں بولا رات کو سیٹنگ ہوگی یار ابھی بہت تھکا ہوا ہوں ہاں جی کچہری انہی کے سر پر تو چل رہی ہے کچن کی طرف بڑھتی زہا جل کر بس سوچ ہی سکی تھی تائی جن کچن میں ہی تھی اسے دوبارہ چائے کے لیے پانچڑھ ہاتھیں دیکھ کر پوچھنے لگی اب کس کے لیے بنا رہی ہو موئید کے لیے اس نے مختصر نہ کہا تو وہ بولی ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے بھی دے دینا فریج میں کیک بھی رکھا ہے انہوں نے صرف چائے کا کہا ہے زہا کو یہ ڈیوٹی بلکل نہیں بھائی تھی پھر بھی تھکا ہوا آیا ہے ہو سکتا ہے اسے بھوک لگی ہو تائی جن نے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی تائی جن آپ تو بلکل کسی ننے بچی کی طرح اس کا خیال رکھتی ہیں موئید کا ذکر آتے ہی ان کا چہرہ شفقت سے چمکنے لگتا میرے لیے تو وہ آج بھی ننہ سا بچہ ہی ہے چھ سال کا تھا جب ماں باپ کے سائے سے محروم ہونے کے بعد میری گود میں آیا تھا ڈرا سہما چھپ چھپ کر روتا ہوا مہنوں لگے تھے مجھے اسے اپنا بنانے میں اور پھر میں نے اسے اتنی محبت دی کہ انہس کے مقابل لا کھڑا کیا آج دیکھ لو موئید کے معاملے میں کوئی بھی مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا انہس میں ہزار کامیاں ڈونڈ لو ان کے لب و لہجے سے پیار ہی پیار جھلک رہا تھا